اکثر کہا جاتا ہے کہ ہورتوں میں حیث امتتاب بلے اسرائیل سے ہوئی جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حیث حضرت حویٰ علیہ السلام کو آیا جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا تھی آج کل اس موضوع پر بہت سی ویڈیوز چل رہی ہیں جن میں گمراہ کن باتوں کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان کو حراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بینہ سوچے سمجھے ہم اس بات کو مان رہے ہیں کہ حیث ہم سب کی ماں حضرت حویٰ علیہ السلام کے لیے سزا تھی جبکہ ایسا ہرگیز نہ تھا ہم گمراہ کن باتوں کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان حراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بینہ سوچے سمجھے ہم اس بات رہے ہیں کہ حیث ہم سب کی ماں حضرت حویٰ علیہ السلام کے لیے سزا تھی جبکہ ایسا ہرگیز نہ تھا آج کی ویڈیو تحقیق کے بعد بنای جا رہی ہے اس میں ہم اپنے ناظرین کو آحادیث کی روشنی میں سوالات کے جواداب بات دیں گے کیا حیث لڑکیوں کے لیے سزا ہے کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حویٰ علیہ السلام کو پہلا حیث آیا تھا اور ان کے لیے یہ سزا تھی کیا حیث کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی تھی کیا بنی اسرائیل کی عورتیں حیث سے پاک تھی ابن حلدون عبدالرزاق اور مسند استحاق میں حضرت عبدالبن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت اسمہ سے اس طرح روایت نکل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ اجازت تھی کہ مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھ دیں مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ لٹکایا جاتا تھا پھر ایک دن ایک لڑکی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے گئی اور پھر اس لڑکی نے مسجد میں اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں سے اپنے عاشق دوست کو جھانکنے لگی اس کے بعد اس نے روز کا یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد اپنے یار کو دیکھنے کے لیے ایڑیاں اٹھا کر دیکھا کرتی تھی جس کی دیکھا دیکھی کچھ عورتوں نے بھی مسجد میں غیر مردوں کو دیکھنا شروع کر دیا چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے روکنے کے لیے اللہ پاک نے ان کو یہ سزا دی اور ان پر حیث مسلط کر دیا کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حیث کی ابتداء اسی دن سے بنی اسرائیل سے ہوئی تھی جو کہ غلط ہے کیونکہ مفسرین اس رفایت کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ حیث کی بیماری معمولی نہ تھی بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی حدا نے ایسے سزا دی کہ چار مہینے تک مسلسل عورتوں کو حیث رہا جس وجہ سے عورتوں نے مسجد میں جانا ہی بند کر دیا پھر عورتوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی توبہ کو غبور فرمایا یہ عذاب عورتوں پر سے ہتم ہو گیا پیارے دوستو مسند اور صحیح احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں میں حیث کی اعتداء اول روز سے ہے حیث کے احوالے سے دو احادیث بیان کرتے ہیں ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حیث روزی اول سے ہے نہ کہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی حضرت عائشہ حجت الودا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلیں جب آپ لوگ حج کے ارادے سے نکلے راستے میں انہیں حیث آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگی کہ اب وہ مناس کے حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لئے لازم کر دیا ہے اس حالت میں تم بھی وہی سب کرو جو حاجی کرتا ہے صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا تواف نہ کرو بہاری مسلم حدیث بلکل اسی طرح ایک حدیث حضرت عم سلمہ بیان کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تھی مجھے حیض آنے لگا تھا میں وہاں سے اٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کیا ہوا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹی اوپر لازم کر دیا ہے ابن حلدون ابن کثیر اور امام بحاری نے حیض کے موضوع پر ایک باپ قائم کیا جس کا نام تینوں نے حیض کا آگاز کیسے ہوا رکھا اس میں تینوں نے ہی حضور اکرم تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نکل کیا حیض وہ ہے جسے اللہ پاک نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا اب ہمیں اس سوال کا جواب تو مل ہی چکا ہے کہ حیض کی ابتداء بنی اسرائیل سے نہیں ہوئی بلکہ اس کی ابتداء حضرت آدم کے زمانے سے ہو چکی تھی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ حیض کو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے چنانچہ آدم کی بیٹیاں بنی اسرائیل سے پہلے بھی تو موجود تھی علانما ابن حجر اسکلانی اور فتل باری میں بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ حیض ابتدائی تحلیق سے عورتو کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اب ان روایات پر روشنی ڈالتے ہیں جن میں یہ لکھا گیا ہے کہ حیض کی ابتداء حضرت ہوا سے ہوئی اور ایسا بطہورے سزا ہوا امام تبرہ صورت البقرات کی آئیت نمبر پچی کی تفصیل میں حضرت عبد الرحمن بن زید کی روایت نکل کرتے ہیں کہ حضرت ہوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا وہ پاک تھی اور ان کی تحلیق بھی پاک ہوئی تھی یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ممنوع پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا میں نے تجھے پاک عزا بنایا تھا تو نے میری نافرمانی کی اس لئے میں تجھ سے ہون جاری کرنے سے ہون جاری کر کر کرتا ہوں امام تبرہ کے علاوہ سب مفسرین اس روایات کو نقابل قبول کہا ہے حیض اصل میں ایک طبیعتی مظہر ہے جس سے ہر مہینے عورت بلوگت سے سن یاس تک دوچار ہوتی ہے اور اس کی صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے اس حیض کے ہون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے یہ عورت کے لئے سزا نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات کسی روایات سے ثابت ہے کہ حیض عورت کی سزا ہے بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے آدم کی اولاد کو دی ہے انسانیت کی تحلیق کے لئے عورتوں پر ڈالی ہے اس لئے جو عورتیں ذمہ داری کو بہت بھی نہ باتی ہیں وہ عجر و سواب کی مستحق ہیں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضور صفاک سے سوال کیا اللہ کے نبی مجھے تو لگتا ہے عورتیں پیدا ہی مسئیبت جیلنے کے لئے ہیں حضرت عائشہ کا اشارہ حیض کی تکالیف کی طرف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کرائے اور فرمایا نہیں بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعہ بنی آدم کی عورتیں ازمائے گی اس حدیث شریف میں علامہ ابن حجر فتل باری یہ لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تکلیق ہی اللہ پاک نے ایسی کی کہ انہیں حیض آئے ان پر پہلے دن سے ہی لازم کر دیا گیا جو عورت اس پر صبر کرے گی تو وہ عجر کی حقدار ہوگی اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی تو وہ اللہ کی تحلیق میں عیب رنڈے گی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ کیوں مستحق ہوگی حیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں پر آزمائی ہے جس پر عورتوں کو اللہ تعالیٰ عجر و ثواب عطا کرے گا موسیقی